السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پاک ہنڈل سلائی فان در روڈ میں ہوں عبدالوحاب نائم اور آج کی کار فور سیر کی ایپسوڈ میں آپ کے لیے انتہائی شاندار اور بہت ہی مناسب قیمت میں ایک اور ٹیوٹا کرولا جی ایل لائی 2018 کا موڈل سٹوک کنڈیشن میں لے کے آئے ہیں آپ کو اس گھڑ کی مکمل ڈیٹیل اونر کی ڈمانڈ اور اونر سے کنٹیکٹ کرنے کے طریقے کے بارے میں بتاتے ہیں تو آپ یہ وڈیو این تک دیکھیں مناسب قیمت میں گاڑی ہے کرنٹ لوکیشن گاڑی کی مین بولیوار ڈی ایچ اے ڈیفینس لہور ہے اور نمبر بھی گاڑی کو 2018 میں لہور کا ہی لگوایا گیا ہے فیول کنڈمشن اس گاڑی کی پٹرول ہے تھرو آؤٹ یہ گاڑی پٹرول پہ چلائی گئی ہے سی این جی اس میں کبھی بھی انسٹال نہیں کروائی گئی فیول ایوریج اونر کے مطابق آپ کو چودہ سے سولہ کی ویدن سٹی وید ایسی یہ گاڑی آرام سے دے گی اور اس کے علاوہ انیس سے بیس تک کی ایوریج اونر کے مطابق آپ کو یہ گاڑی آؤٹ اف سٹی اگر آپ موٹر وے پہ یا ہائی وے پہ ٹرائیول کرتے تو انشاءاللہ آپ کو بھی دے گی اور اونر کو بھی یہ گاڑی اتنا ایوریج دے رہی تھی ابھی تک گاڑی سیمٹی تھری تھاؤزن یعنی کہ تہتر ہزار کلومیٹر کے قریب بلکل جنون چلی ہے اس گاڑی کا میٹر ریورس نہیں کروایا گیا دو ہزار اٹھارہ کا موڈل ہے تو اس حساب سے گاڑی بہت ہی مناسب چلی ہے کم چلی ہے فیول ٹینک اس گاڑی میں پنتالیس لیٹر کا بڑا فیول ٹینک ہوتا ہے فائیو سپیڈ مینول ٹرانسمیشن کے ساتھ گاڑی ہے ڈیمانڈ میں کچھ ہی دیر میں آپ کو بتانے والوں کافی مناسب اونر کی ڈیمانڈ بھی ہے اونر کے کونٹیکٹ کے لیے آپ کو ایک ورسائب گروپ کا لنک ڈسکریپشن بوکس میں دے دیا گیا ہے جس کو آپ نے جوائن کرنا ہے اور وہاں سے میرا کونٹیکٹ نمبر لے کے یعنی کہ ایڈمن کا کونٹیکٹ نمبر لے کے مجھے پرسنل ان بوکس کرنا ہے اس گاڑی کا سکرین شوٹ یا یہ ویڈیو ہی مجھ سے شیئر کر لیجئے گا یا جو اپیسوڈ نمبر آپ کو ٹائٹل کے شروع میں شو ہو رہا ہے وہ مجھ سے شیئر کریے گا تو میں آپ کو اونر کا کونٹیکٹ نمبر دے دوں گا اوریجنل ڈوکومنٹس ہیں ڈوکومنٹس میں اونر کا مطابق آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ملے گا گرنٹی اونر کا مطابق اس گاڑی کے ڈوکومنٹس کی ٹوکن ٹیکس اس گاڑی کا اب ٹوڈیٹ ہے یعنی کہ اب تک کا سارا ٹوکن ٹیکس پیڈ ہے برینڈ نیو کنڈیشن میں گاڑی ہے کوئی اس گاڑی پہ آپ کو سکریچ نہیں ملتا کوئی ڈینٹ نہیں ملتا کوئی زانکہ نشان نہیں ملتا بلکل برینڈ نیو کنڈیشن میں منٹ کنڈیشن میں گاڑی مجود ہے سب سے پہلے گاڑی کے انجن کی بات کیجئے تو انجن اس گاڑی میں سو فیصد ہو کے اوریجنل کمپنی فیڈڈ تیرہ سو سی سی 4 سلنڈر 16 وارڈ سیکوینشن ملٹی پورٹ فیول انجکشن انجن گاڑی میں مجود ہے ویڈ ویوی ٹی ٹیکنالوجی کے ساتھ جو کہ 84 ہورس پاور ایٹ چھ ہزار آر پی ایم کے قریب پرڈیوز کرتا ہے اور ایک سو اکیس نیوٹن میٹر ایٹ چار ہزار چار سو آر پی ایم کے قریب اس گاڑی کا ٹورک ہے نیٹ ان کلین گاڑی کا انجن روم آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کافی نیٹ ان کلین حالت میں گاڑی کا انجن روم ہے سسپینشن بھی گاڑی آپ کو سو فیصد اوکے اور سموت ہی دیکھنے کو ملتی ہے گاڑی کے ٹائروں کے سب سے پہلے بات کی جائے تو ٹائر اس گاڑی کے نوے فیصد اوکے کنڈیشن میں مجود ہے گاڑی کے ٹائروں میں آپ کو علوے ریمز مل جاتے ہیں 15 اچ کا اس گاڑی کا ویل سائز یعنی کے ریم سائز ہے اس کے علاوہ بات کی جائے تو نیٹ ان کلین سکریچلیس کنڈیشن میں جسے کہ آپ منٹ کنڈیشن کہہ سکتے ہیں پریسٹین کنڈیشن اس کنڈیشن میں گاڑی آپ کو آؤٹسٹ سے نظر آ رہی ہے بلکل سکریچلیس کنڈیشن میں جنون کنڈیشن میں گاڑی مجود ہے لیٹل بٹ سکریچز گاڑی کی سائیڈوں پہ اور بمپرز پہ آئے تھے وہ رموپ کروا لیے گئے ہیں اب یہ گاڑی سکریچلیس سپورٹلیس کنڈیشن میں انٹچ کنڈیشن میں مجود ہے اور اس کے علاوہ بات کیجئے تو سیل ٹو سیل جنون گاڑی ہے کوئی سیل آپ کو اس گاڑی میں ایسی نہیں ملتی کہ کوئی سیل ڈیمیج ہو ساری سیلیں انس گاڑی کی انٹیکٹ اپنی اوریجنل حالت میں مجود ہیں کوئی آپ کو اس گاڑی پہ ڈینٹ نہیں ملتا کوئی زانکہ نشان نہیں ملتا کیونکہ کوئی میجر ایکسیڈنٹ آج تک اس گاڑی کا نہیں ہوا میکینیکلی الیکٹریکلی گاڑی سو فیصد اوکے کنڈیشن میں جسٹ بائی اینڈ ڈرائیو والی کنڈیشن میں مجود ہے ریزنیبل گراؤن کلیرنس بھی آپ کو گاڑی میں نظر آ رہی ہے کافی ریزنیبل اپٹیمل اس گاڑی کی گراؤن کلیرنس ہے گراؤن کلیرنس وائز آپ کو کوئی ایشیو اس گاڑی میں نہیں ملتا ان شورٹ میں کہوں تو گاڑی جسٹ بائی اینڈ ڈرائیو والی کنڈیشن میں شوروم کنڈیشن میں یونیک پیس ہے ایز نیو ایز برینڈ نیو کار والی کنڈیشن میں گاڑی آپ کو آوٹ سیٹ سے نظر آ رہی ہے اب اس گاڑی کے انسیٹ کی طرف چلتے ہیں انٹیریر سے آپ کو اس گاڑی کی کنڈیشن اور فیچر بتا کے پھر آپ کو اس گاڑی کی ڈیماند بتا دوں گا مناسب آنر کی ڈیماند بھی ہے نیٹ اینڈ کلین سکریچلیس کنڈیشن میں جسی کہ آپ پرسٹین کنڈیشن کہہ سکتے ہیں صوف سے جنون کنڈیشن میں سٹوک کنڈیشن میں گاڑی انسٹ سے بھی آپ کو نظر آ رہی ہے سکریچلیس ڈیش بورڈ آپ کے سامنے ہیں سپیشیس گاڑی ہے ہیڈ روم لیگ روم دیکھنے ہیں کافی ریزنیبل ہیں نیٹ اینڈ کلین فیبریکیٹڈ سیٹ کور آپ کو گاڑی کی سیٹوں پر انسٹال مل جاتے ہیں آپ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ بات کیجئے تو شو روم کنڈیشن میں یونیک پیس ہے گاڑی میں آپ کو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ملے گا سیل ٹو سیل جنون گاڑی ہے اس گاڑی کے فیچرز کی بات کیجئے تو ایسی اس گاڑی میں آپ کو چل کنڈیشن میں مل جاتا ہے ہیٹر بھی اس گاڑی کا سو فیصد ورکنگ کنڈیشن میں ہے کیلہ سینٹری مل جاتی ہے ایم موبلیزر کی کا فیچر بھی مل جاتا ہے نیو کی والی گاڑی ہے جس میں آپ کو ایم موبلیزر کی لوک ان لوک اور آٹو بوٹ اوپننگ کا اوپشن مل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ نیو کی والی گاڑی ہے اس کے علاوہ بات کیجئے تو اس گاڑی میں جو آڈیو یونٹ ہے وہ سٹوک آڈیو یونٹ مجود ہے کمپنی فیٹڈ LCD اور بیک کیمرہ مجود نہیں ہے اس کی آڈیو یونٹ میں آپ کو بلوٹوٹ کنیکٹیوٹی چارجنگ پورٹ اور USB کنیکٹیوٹی کی اوپشن مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ بات کیجئے تو ایڈجسٹیبل پاور سٹیرنگ ہے فور وے ایڈجسٹیبل اس گاڑی کا پاور سٹیرنگ ہے یعنی کہ ٹیلیسکوپک پاور سٹیرنگ ہے اپ اینڈ ڈاؤن اور بیک ورڈ این فاروڈ اس گاڑی کے پاور سٹیرنگ کو آپ اپنی ڈرائیونگ کنڈیشن کے اکورڈنگ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کیجئے تو پاور لوکس آپ کو مل جاتے ہیں پاور وینڈوز مل جاتی ہیں سینٹرل لوکنگ سسٹم کی اوپشن بھی اس گاڑی میں مجود ہے اور پاور سائیڈ میرر آپ کو اس گاڑی میں مل جاتے ہیں جو کہ الیکٹرونی کے لیے ایڈجسٹیبل میرر ہیں فولڈنگ یا ریٹریکٹیبل میرر اس گاڑی میں نہیں آتے یہ تھے اس گاڑی کے سارے فیچر اور کمپلیٹ ڈیٹیل اب آپ کو اس گاڑی کی ڈیمانڈ بتاتے ہیں لیکن ڈیمانڈ بتانے سے پہلے میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ جب بھی اونر سے آپ کسی بھی گاڑی کی ڈیل کرنے جائے کریں تو کسی ایکسپرٹ کو کاریگر بندے کو ڈینٹر پینٹر کو لازمی اپنے ساتھ لے کے جائے کریں کیونکہ آپ نے گاڑی کو پیسے لگا کے خریدنا ہوتا ہے تو آپ نے اپنی تسلیق کر کے گاڑی لینی ہے ہم آپ کے لیے وہی ڈیٹیل لے کے آتے ہیں جو انفرمیشن اونر ہم آج ساتھ شیئر کرتے ہیں وہی انفرمیشن ہم بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اونر کے اکورڈنگ ای ون کنڈیشن میں گاڑی مجود ہے گاڑی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ اپنی انسپیکشن کر کے گاڑی لیجئے گا ٹھیک ہے تو اب آپ کو اس گاڑ کی ڈیمانڈ بتا دیتے ہیں تو اونر کی جو ارجنٹ سیل پہ ڈیمانڈ ہے وہ ہے 42 لاکھ یعنی کہ 42 لاکھ اونر کی ارجنٹ سیل پہ ڈیمانڈ ہے 42 لاکھ اونر کی ڈیمانڈ ہے نگوشیڈ پرائس موقع پہ ہو جائے گی اور نگوشیڈ پرائس ہو کے آپ کو 41 لاکھ 50,000 یعنی کہ 41 لاکھ 50,000 کے آس پاس یہ گاڑی مل سکتی ہے یہ آپ پہ ڈیلنگ پہ ڈبین کرتا ہے جیسے آپ اونر سے ڈیل کریں گے ویسی قیمت میں آپ کو گاڑی مل جائے گی گاڑی میں ایساچ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اونر سے کونٹیکٹ کرنے کا طریقہ ایک بار پھر سن لیں کہ آپ کو ایک ورسائب گروپ کا لنک ڈسکرپشن بوکس میں دے دیا گیا ہے جس کو آپ نے جوائن کرنا ہے اور وہاں سے میرا کونٹیکٹ نمبر لے کے یعنی کہ ایڈمن کا کونٹیکٹ نمبر لے کے مجھے پرسنل انبوکس کرنا ہے اس گاڑی کا سکرین شوٹ یا یہ ویڈیو ہی مجھ سے شیئر کر لیجئے گا یا جو اپیسوڈ نمبر آپ کو ٹائٹل کے شروع میں شو ہو رہا ہے وہ مجھ سے شیئر کریے گا تو میں آپ کو اونر کا کونٹیکٹ نمبر دے دوں گا گاڑی میں انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ملے گا جسے کہ آپ منٹ کنڈیشن کہہ سکتے ہیں اس کنڈیشن میں گاڑی مجود ہے ایز نیو ایز برینڈ نیو کار والی کنڈیشن میں گاڑی مجود ہے مکینیکلی الیکٹریکلی گاڑی ایون کنڈیشن میں مجود ہے بلکل سٹوک کنڈیشن میں گاڑی مجود ہے تو امید کہتا ہوں آپ کو ویڈیو پساندہ ہی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پساندہ ہی ہے گاڑی پساندہ ہی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمیں کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں کیونکہ آپ کے لئے ہم اس چینل پر لو بجٹ کی گاڑیوں ویڈیوز آپ کے بجٹ کے مطابق ٹائم ٹو ٹائم لے کے آتے رہتے ہیں تو ملتے ہیں کتھی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ تو اسی طرح اگر آپ کی بھی کوئی گاڑی فور سیل کے لئے اویلیبل ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی گاڑی کا ریو بنائیں اور ویڈیو نا ویڈیو آپ کی گاڑی سیل ہو جائے تو آپ ہم سے ورس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں ورس ایپ گروپ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا جس کو آپ نے جوائن کرنا ہے اور وہاں سے میرا کونٹیکٹ نمبر لے کے یعنی کہ ایڈمن کا کونٹیکٹ نمبر لے کے پرسنل ان بوکس کرنا ہے آپ نے جو بھی آپ کی گاڑی کی ڈیٹیل ہے اور پکچرز آپ نے ڈیلائٹ میں لے کے شیئر کرنی ہے تو آپ کی گاڑی پہ بھی ہم ایڈ بنا کے لگا دیں گے اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی فیس بک پیج پہ بھی اور اس کے علاوہ ورس ایپ گروپس میں بھی آپ کی ایڈ کو لگا دیا جائے گا تو ویڈینا ویک انشاءاللہ آپ کی گاڑی سیل ہو جائے گی تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ ہم سے ورس ایپ پہ رابطہ کر لیں اللہ حافظ